ویڈیو کیسے آپ سب امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ کمیز کی سائٹ چوک کا ڈیزائن شیئر کرنے لگی ہوں انشاءاللہ یہ ڈیزائن آپ کو بہت زیادہ اب ساندھانے والا ہے ویڈیو کو آپ نے لائک اینڈ شیئر کرنا ہے چینل پہ نہیں ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں شرٹ کی کٹنگ میں نے کر لی ہے آپ نے شرٹ کی کٹنگ اپنے میئرمنٹ کے اکارڈنگ کرنی ہے بھر یہاں پہ آپ نے یہ چیز یاد رکھنی ہے کہ جب آپ اوپر سے چسٹ کے لیے اور فٹنگ کے لیے اور ہپ کے لیے جو نشان لگائیں گے نیچے دامن تک نارمل شرٹ کو ہم سٹیج کرتے ہوئے فیبرک کمر کی سلائی کے لیے بھی ہم ایکسٹر چھوڑتے ہیں اور نیچے سے چوکس کے لیے بھی ایک سی ڈیڈے ایکسٹر فیبرک چھوڑتے ہیں اگر آپ یہ سائٹ ڈیزائن بنا رہے ہیں تو جتنا آپ کا تیار ناپ ہوگا آپ نے وہ نشان برو کرنے ہیں اور اس سے ہاف انچ کا فیبرک چھوڑ کے ایکسٹر آپ نے سارا کٹ کر دینا ہے اوپر فٹنگ سے لے کے نیچے دامن تک جو بلکل تیار مارجن ہوگا اس میں آپ نے صرف ہاف انچ چھوڑنا ہے یہ چیز آپ نے یاد رکھنی ہے اس اکارڈنگ پھر میں نے یہ شیٹ کی کٹنگ کر لی ہے اب سائٹ پہ جو ڈیزائن بنانا ہے اس کی کٹنگ میں نے سٹک پیپر پر کرنی ہے تو سٹک پیپر کی چوڑائی میں نے ٹوٹل تین انچ لی ہے اور اس کی لمبائی میں نے اوپر آرم ہول سے لے کے نیچے دامن تک لی ہے ایک سے ڈیڈ انچ آپ نے لمبائی ایکسٹر لے لینی ہے اب سٹک پیپر کو ایسے سینٹر سے میں نے فول کر دیا ہے اب اس سٹک پیپر کی اوپر جو میں نے ڈیزائن بنانا ہے الگ سے میں نے ایک سٹک پیپر لیا ہے جس کی لمبائی میں نے ساڑھے تین انچ اور چوڑائی اس کی دھائی انچ لی ہے اس کو سینٹر سے فول کر کے ایک سائٹ سے میں نے ٹرائنگل شیپ میں اس کو کٹ کر لیا ہے سیم آپ نے بھی الگ اس کو کسی بھی سٹک پیپر پہ یا پھر پیپر پہ آپ نے اس کو کٹ کر لینا ہے کٹ کرنے کے بعد اب اس طرح سے سٹک پیپر پہ آپ نے یہ ریزائن ڈرو کرنا ہے سیم آپ نے یہ والا میتھرڈ فالو کر کے سارے سٹک پیپر پہ اس طرح سے ریزائن ڈرو کر لینا ہے تینی چوڑائی میں میں نے سٹک پیپر لیا تھا اس کو سینٹر سے فول کر کے اس کے اوپر میں نے یہ ڈیزائن ڈرو کر دیا ہے اب یہ والی جو میں نے ڈیزائن ڈرو کیا اس کو فالو کر کے میں نے سٹک پیپر کی کٹنگ کرنی ہے فولڈڈ سٹک پیپر پہ میں نے ایک سائٹ پہ یہ ڈیزائن بنا لیا ہے اب سینٹر سے میں نے سٹک پیپر کو کٹ کر لینا ہے اس طرح سے یہ دیکھیں فرنٹ سائٹ کے لیے یہ ڈیزائن کٹ ہو گیا سیم ایسی ہی میں نے بیک سائٹ کے لیے بھی یہ ڈیزائن کٹ کر لینا ہے فرنٹ اور بیک دونوں سائٹ کے لیے میں نے یہ ڈیزائن کٹ کر دیا ہے اب اس ڈیزائن کو میں نے شرٹ پہ پیسٹ کرنا ہے تو اس طرح سے آپ دیکھیں جو ہاف انج کا مارجن ہم نے چھوڑا تھا فیبرک کا اس کو چھوڑ کے ایسے میں نے یہ سٹک پیپر دونوں سائٹ پر پیسٹ کر دینا ہے فرانٹ اور بیک دونوں سائٹ پر یہ سٹک پیپر میں نے پیسٹ کر دیا ہے اب اس کی نیچے ہم نے ڈائنگ چھوڑائی میں یہ ایکسٹر فیبرک لینا ہے ٹراؤزر کے کنٹراسٹ کا میں نے یہ فیبرک لیا ہے اس کو نیچے رکھ کے سٹک پیپر کے کنارے پر سلائی لگانی ہے ایسے اس ایکسٹر فیبرک کو نیچے والی سائٹ پر رکھ کے میں سٹک پیپر کے کنارے کنارے پر سلائی لگا دوں گی اسٹک پیپر کے کنارے پر میں نے دونوں سائٹ پر سلائی لگا دی ہے نیچے ایکسٹر فیبرک رکھ کے اب سینٹر میں میں نے چھوٹے چھوٹے کٹ لگانے ہیں یہ کٹ اپنے دھیان سے لگانے ہیں صرف اپنے فیبرک کو کٹ کرنا ہے سلائی کو تچ آپ نے نہیں کرنا ایسے یہ سارے میں نے جو ٹرائنگل بنایا ہے یہاں سینٹر میں چھوٹے چھوٹے کٹ لگا دوں گی ایسے کٹ لگانے کے بعد اب اس فیبرک کو میں نے اُلٹی سائٹ پر فول کرنا ہے یہ والے جو کارنرز ہیں ان کو اپنے اچھی سے سیٹ کرنا ہے دونوں سائٹ سے ایکسٹر فیبرک کو میں نے اُلٹی سائٹ پر فول کر دیا ہے اب یہ والا جو ایکسٹر فیبرک ہے اس کو میں نے ایسے فول کر کے پریس کر لینا ہے فرانٹ اور بیک دونوں سائٹ سے اینڈ میں ہم اس فیبرک کو ترپائی کر لیں گے فرانٹ اور بیک دونوں سائٹ سے اس ایکسٹر فیبرک کو میں نے فول کر کے پریس کر دیا ہے اب میں نے کمر کی سلائی لگانی ہے تو کمر کی سلائی کے لیے نیچے میں نے ایکسٹر فیبرک ایڈ کرنا ہے تو الگ سے میں نے چار انچ چوڑائی میں فیبرک لے کے نیچے زیرو سائز کا بکرم پیسٹ کر دیا ہے اور اس کی لمبائی آپ نے جتنی کمر کی سلائی لگانی ہے اس اکارڈنگ لینی ہے میں نے کمر کی سلائی لگانی ہے لمبائی میں ساڑھے بارہ انچ تیار رکھنی ہے تو یہ تیرہ انچ تک میں نے لیا ہے یہ اوپر سے جو ہاف انچ ہے جب ہم سلیوز اس کے ساتھ سٹیج کریں گے تو یہاں سے یہ سلائی میں کور ہو جائے گا اس کی لینٹ آپ نے اس سے کارڈنگ لینی ہے جتنی آپ کمر کی سلائی لگائیں گے اور اس کی چوڑائی آپ نے چار انچ لینی ہے نیچے یہ سٹک پیپر پیسٹ کر کے اس کو ایسے فول کر دینا ہے تو یہ اس طرح سے دیکھیں یہاں پہ تیرہ انچ تک میں نے یہ ایکسٹر پٹی سٹیج کرنی ہے اب پٹی کے ساتھ سینٹر میں میں نے یہ والے لوب سٹیج کرنے ہیں تو دوری بنا کے میں نے ڈائی ڈائی انچ لمبائی میں یہ لوبس کٹ کر لیے ہیں اگر آپ کو یہ لوبس کی دوری بنانی نہیں آتی تو لنک میں ڈسکرپشن میں دے دوں گی آپ اس کو فالو کر کے اس طرح کی دوری بنا کے ڈائی ڈائی انچ تک لوب لمبائی میں کٹ کر لیے ہیں کیونکہ سینٹر میں ہم نے لوبس لگانے ہیں جو بہت ہی خوبصورت لکھ دیں گے تو ایسے یہ والا جو ایکسٹر فیبرک ہے اس کو میں نے نیچے پہلے رکھنا ہے اور سٹک پیپر کے کنارے پہ سلائی لگانی ہے ایسے اوپر سے ایسے سیدھی سلائی لگانے کے بعد اب سینٹر میں یہ والی جو لیئرز ہیں ڈائی انچ تک جو میں نے لوبس کٹ کی ہیں یہ سٹیچ کرنے ہیں لوب کے دونوں کورنر ان کے سینٹر میں رکھ کے سٹیچ کرنے ہیں ایسے جیسے میں نے کیے ہیں جہاں تک کمر کی سلائی انڈ ہوگی سینٹر والی جو لیئرز ہیں اس پہ لوبس ہم نے ایسے شیپ میں سٹیچ کرنے ہیں اب نیچے جو چوک پہ لوبس آئیں گے ان کو ایسے فول کر کے میں نے بلکل سینٹر میں رکھ کے سٹیچ کرنا ہے سیم آپ نے بھی اسی میتھڈ کے ساتھ یہ لوب سٹیچ کر دینے ہیں نیچے دامن تک ایسے آپ دیکھیں اوپر والی سائٹ پہ میں نے یہ لوبس اس طرح سے سٹیچ کیے ہیں اور نیچے چوک پہ اس دیسائن میں سٹیچ کیے ہیں اب سیم ایسی ہی دوسری سائٹ پہ بھی میں نے سٹیچ کر دینے ہیں یہاں پہ آپ دیکھیں دونوں سائٹ پہ میں نے یہ لوبس سٹیچ کر دینے ہیں اب یہ والی جو فٹنگ والی سلائی ہے پہلے ہم نے اس کو کمپلیٹ کرنا ہے فرنٹ سائٹ کے ساتھ بیک سائٹ کی سائٹ ایسے رکھ کے پہلے سٹریٹ ایسے سلائی لگانی ہے اب سینٹر میں یہ والی جو لیئرز ہے اس کے سینٹر میں لوبس سٹیچ کرنا ہے جو اس سائٹ پہ میں نے لوبس لگایا اس کے سینٹر سے اس کو گزار کے اس طرح سے سٹیچ کرنا ہے تو یہ ڈیزائن اس طرح سے آئے گا جو بہت ہی خوبصورت لوگ دے گا اوپر جو فٹنگ والی سائٹ ہے اس پہ میں نے لوبس اس دیزائن میں سٹیچ کرنا ہے اور نیچے چوک پہ سیم میں نے ویسے ہی لوبس سٹیچ کرنا ہے جیسے فرنٹ سائٹ پہ سٹیچ کیے ہیں لیئرز کے سینٹر میں چوک پہ میں نے لوبس سٹیچ کر دیا ہے فرنٹ اور بیک دونوں سائٹ پہ یہ بہت ہی خوبصورت لوگ دے رہے ہیں یہ میں آپ کو ایسے قریب سے دکھا دیتی ہوں اور اوپر جو فٹنگ والی سائٹ ہے اس پہ میں نے یہ لوبس اس طرح سے سٹیچ کیے ہیں پہننے کے بعد یہ بہت خوبصورت لوگ دیں گے تو یہ آپ دیکھیں دونوں سائٹ پہ میں نے یہ دیزائن بنا لیا ہے اوپر فٹنگ والی سائٹ پہ بھی اور نیچے چوک پہ بھی آپ دامن پہ میں نے لیس لگانی ہے شیٹر لیس لگاؤں گی میں پلٹے کے ساتھ بہت سے ویڈیوز میں میں آپ کو بتا چکی ہوں آپ دامن پہ کوئی دیزائن بھی بنا سکتے ہیں سائٹ دیزائن کے ساتھ اس کے بعد باقی کی شرٹ کمپلیٹ کر کے میں آپ کو سائٹ دیزائن دکھاتی ہوں یہ ہے شرٹ کی فائنل لوگ باقی کی شرٹ میں نے کمپلیٹ کر دی ہے اوپر سے نیک میں نے اس کا راؤنڈ رکھا ہے سائٹ کا یہ دیزائن آپ دیکھیں بہت خوبصورت لکتے رہا ہے پہننے کے بعد اور خوبصورت لکتے گا یہ لیٹس دیزائن ہے آپ گرمیوں کے ڈریس پہ یہ دیزائن ضرور ٹائے کیجئے گا آگے اید آ رہی ہے اید پہ بھی آپ یہ دیزائن بنا سکتے ہیں میں تب تک دیں اجازت اللہ حافظ